آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے صرف بزنظری گناہ ہے صرف زنا اور چوری گناہ ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے آپ انڈینئر ہیں بڑے خوش ہے کہ میں انڈینئر ہوں آپ ڈاکٹر بن گئے بڑے خوش ہے کہ میں ڈاکٹر آپ تاجر بن گئے اور آپ خوش ہیں کہ میں تاجر اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں کہ میں کتنا بڑا محروم انسان کہ میں اللہ کے کلام کو جو سیس میرے لئے آیا وہ میں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی رہی گی میں مسلمانوں کی اکثریت غالب اکثریت وہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں آپ کی بخشش اس لئے کہہ کر نہیں ہوگی یہ اللہ حضرت میں تقریب کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس میں منتخب عادیث پڑھ جاتی تھی اس میں فضائل نماز پڑھ جاتی تھی یہ منتخب عادیث اور فضائل نماز اس لئے پڑھ جاتی ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا شوق پہلا ہو اور اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کے راستے میں ایک رکاوٹ بنتی ہے تو میں کہنے کی حمد نہیں کرتا ضرورت نہیں سمجھتا کہ وہ کتاب یا اس کتاب کو یہ درجہ دینے والا اللہ کے ہاں کدھر کھڑا کیا جائے گا رسول اللہ یہ شکایت کریں گے قیامت کے دن یہ سن لیے یہ قرآن میں آیا ہے اور شکایت کیا کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی ٹوپی چار کونوں کی نہیں ہوتی تھی یہ شکایت نہیں کریں گے رسول اللہ مسلمانوں کی ان کی داڑی چھوٹی تھی رسول اللہ شکایت کیا کریں گے کہ اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قلان کو چھوڑ دیا تھا آپ جس کی شفاعت کی دعائیں کر رہے ہیں وہی آپ کے خلاف اللہ کی حضارت میں مقدمت عائل کرے گا ہماری عورتیں سو فیصد تقریبا قرآن مجید تو ٹھیک سے شاید پڑھ بھی نہیں پاتی سمجھنا تو بہت دور کی ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی کیا ہوگا مجید کچھ سمجھ میں نہیں آتا قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے اول تو کتنے لوگ سال بھر تلاوت کرتے ہیں وہ آپ خود جنتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ سال کے روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں تو ایک بہت نیک کام آپ ضرور کرتے ہیں لیکن قرآن کا حق صرف تلاوت سے عدا نہیں آپ کے دوست کا خط آپ کے پاس آئے آپ کی ماں اپنا خط لکھے آپ دور کہیں رہتے اور ماں آپ کو خط دے جی آپ حالی اس خط کو روزانہ پڑھ لیا کریں گے بس اور دوست یا ماں اگر آپ سے تو مطالبہ کرتی ہے تو آپ اس پر عامل نہیں کریں گے یہی شروع ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں قرآن کیا ہے اللہ کے خطوط کا مجموعہ ہے لیکن ہم کو کچھ خبر نہیں کہ اللہ نے ہم کو خط میں کیا لکھا ہے آپ کا دوست آپ کو خط لکھے اور آپ اس کو سمجھ نہ پائیں آپ چین سے سوئیں گے کسی کمپنی کا اشتہار آپ نے دیکھا آپ نے اس کو اپنی درخواست بھیجی وہاں سے جواب آیا جواب ایسی زبان میں ہے جو آپ نہیں جانتے آپ اس جن کھانا کھائیں گے اس خط کا مضمون سمجھنے سے پہلے آپ دوڑیں گے بھاگیں گے پتہ لگائیں گے یہ یہ فرانسیسی زبان میں خط ہے تو میری شہر میں فرنچ زبان کون جانتا ہے اور آپ اس کی خوش آمت کریں گے کہ ذرا اس خط کو بد پڑھئے اب مجھے بتائیے کہ اس نے کیا لکھا ہے چوبیس گھنٹے نہیں گزرنے دیں گے آپ اس سے پہلے اس خط کو سمجھنے کی بھرکور کوشش کر لیں گے اس کا جواب بھی لکھیں گے لیکن قرآن ہے کہ ساتھ ساتھ سے آپ کو پکار رہا ہے اللہ کا خط ہے کہ ستر ساتھ سے آپ کو آپ پاس آ رہا ہے لیکن آپ نے ایسے کان بنگ کر رکھے ہیں ہمیں کوئی جیس بھی نہیں اللہ کے خط سے اللہ کہتے رہے کہتے رہے ہمیں کوئی جیس بھی نہیں ہم بہت مشغول ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہیں ہم بڑے کامیام تاجر ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم پروفیسر ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم انجینئر ہیں ہم پولیٹیکل ایپٹیویسٹ ہیں ہم جنرلیسٹ ہیں ہم اخبار میں کام کرتے ہیں ہم کہاں قرآن کے توسیمہ پڑھ پائیں گے بہت ہمیں پاس کہاں ہیتنا وقت ہے بھوگتے گا ہر وہ انسان ہر وہ مرد اور عورت جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوئی سیریس کوشش نہیں کرتا خون کیاں سر ہوئے گا وہ شخص خون کیاں سر ہوئے گا ایسا شخص تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس پر لعنت دھیجتا رہتا ہے اب غونٹ تو کریں رب قارئن للقرآن والقرآن یلعنہ یہ میرے باپ کی اور پیر کی کہی ہوئی بات نہیں ہے یہ بات صادق و مسلوک رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی کہ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہوتے ہیں اور پڑھنے کے درمیان قرآن اس پر لعنت دھیجتا ہے اے اللہ یہ مجھ پر پڑھ رہا ہے اس پر لعنت اب قرآن کی لعنت پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جو توہین قرآن کی ہم نے کی ہے جو بے عزتی قرآن کی ہم نے کی ہے اس کے حساب سے ابھی مسلمانوں کی اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے آپ اتنی پٹائی پر پریشان ہیں ابھی تو شروع ہو یہ پٹائی پھر دیکھیں آئندہ کیا ہوگا موسیقا موسیقا